ڈوشتار دوستو میں راکیش شرما اور آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گوالیر کے ایک ایسی سمادھی سطل میں ایک ایسے موزولیم میں جس کو کی یاد کیا جاتا ہے مشہور جو ہمارے گائیت تھے تانسین جی جی ہاں اکبر کے دربار میں نو نورتنا تھے اور ان میں سے ایک تانسین تھے کیونکہ تانسین جو ہے گوالیر کے ہی وہ رہنے والے تھے یہیں کے اور ان کے پتا جو تھے وہ ایک کبھی تھے اور ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے تعلیم جو لی تھی وہ کافی متاثر تھے اپنے گروہ سے جو گوش صاحب تھے جو کی ایک سوفی سینٹ تھے اور بعد میں وہ انہوں نے جو ہے وہ جنہ سے ہندو تھے لیکن بعد میں وہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا تو اور آپ جانتے ہیں کی تانسینے کیسے گائیت تھے جنہوں نے تمام جو ہے جیسے راگ ملہار کا ایجاد کی تھی اور راگ ملہار میں جب وہ گاتے تھے تو گیتے کہ بارش ہونے لگتی تھی اور جو بیپک راگ وہ گاتے تھے تو جو بیپک جو جننے لگتا تھا تو اس طرح کے تمام جو تھے راگ جو تھے ان کے لیے وہ مشہور ہیں جانے جاتے ہیں اور آج ہم ان کے یہاں پر جو ہے ان کی سمادھی ہے وہاں پر موجود ہیں اور بہت ہی نایاب طریقے کا آرکیٹیکچر اس میں اپنایا گیا اکبر نے ان کے دہانت کے بعد ان کے جو گروہ تھے اور ان کا جو ہے ساتھ میں ہی مزار بنایا ہے اور یہ دیکھنے لائک ہے تو چلیے میں آپ کو اگل یہ چلتا ہوں تو یہ ہے اس کا پاشروبھاگ میں دکھانا چاہوں گا اور بہت ہی اس میں جو نفاست سے بنایا گیا ہے اس کی جو مینہ کاری ہے اور پچی کاری ہے وہ دیکھتے ہی بنتی ہے اور کیوٹی اس میں ریٹ سینڈ سٹون پر استعمال نہیں کیا گیا جیسا کی آگرہ کے ریٹ فورٹ میں یا ڈلی کے لال کلے میں کیا گیا کیونکہ ریٹ سینڈ سٹون جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ بھرنے لگتا ہے اور اس سے ہمارت جلدی خراب ہو جاتی ہے اس میں کافی مجبود پکھر میرے خیال سے شاید جنائیت سے استعمال کیا گیا کبھی یہ پندرونی ستابدی سے لگت پانچ سو برشی سے ہو چکے ہیں اور تب سے یہ قائم ہے بہت ہی خوبصورت ہے تو آپ کبھی گوالیا رائیں تو اسے ضرور دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ اس کی باریکیاں بیکھئے کہ جتنی باریکی سے یہ جو اس میں جو مینہ کاری کی گئی ہے اور جو باریک باریک جو اس کے اندر جو جھروکے بنائے گئے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت ہی قابلے تاریف ہے میں دن میں بھی یہاں پر آیا اور جب میں بھیتر تھا میں نے دیکھا بہت گرمی تھی لیکن جو ہوا بھیتر جا رہی تھی مجھے نہیں معلوم اس میں کیسا جو ہے آرکیٹیکچر کا اپیوٹ ہوا ہے بھیتر جانے والی ہوا بہت ہی تھنڈی تھی اور اس کے اوپر گمبز بھی یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور وہ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ تامسین جی کی سمادھی ہے آپ اسے موسولیم کہہ سکتے ہیں اور اس کے ادھر جو ہے یہاں بھی عبادت ہوتی ہے اور آگے کا ہم آپ کو صرف بتاتے ہیں تو جی ہاں جو میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ محمد گوز کی درگاہ ہے جو شکر کی سوپی سندھ تھے اور تامسین کے گروہ تھے جن سے متاثر ہو کر انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ادھر دوسری اور میرے میں جکھانا چاہوں گا یہ تامسین ٹوم ہے تامسین کا مکڑا ہے تو یہ جسٹ اس کے پیچھے جو ہے تامسین ٹوم ہے اور ادھر ادھر بھی میں آپ کو جکھانا چاہوں گا ایک املی کا پیڑ ہے املی کے پیڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آتا ہے اور اس املی کے پتے کھا لیتا ہے چبا لیتا ہے تو اس کی آواز جو ہے بہت نفیز ہو جاتی ہے بہت سریلی ہو جاتی ہے تو ایسا کہا جاتا ہے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جب سے یہ تامسین کا مکبرہ ہے تب سے یہ املی کا پیڑ یہاں پر قائم ہے آپ جو میرے پیچھے دیکھنا ہیں دوستو یہ تمام جو ہیں یہ قبریں ہیں یہاں پر آپ کو دیکھنا کو ملے گی اور جیسا کہا جاتا ہے کہ جو محمد گوز تھے جو ان کے جو جو پریوار والے تھے یا جو ان کے بنشک تھے جیسے 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 ان کی مرتی ہوتی گئی یا جو ان سے تعلق کرتے تھے ان کی تمام یہ یہاں پر قبرے بنائی گئی ہیں تو یہ بھی ایک دیکھنے لائک جگہ ہیں اور یہ میں جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکھ جو ہے اس کا دروازہ ہے جہاں سے جو ان کے گروہ تھے محمد گوز ان کی جو ہے موسولین ہے اندر اور یہ اس کا مکھ کے دروازہ ہے